صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے صحابی دیدارِ مصطفیٰ کی وجہ سے صحابی بنتا ہے وہ عمل کی وجہ سے مقامِ صحابیت حاصل کرتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے وہ صحابیت کا مقام حاصل کرتا ہے جب صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو صحابہ کے کسی عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی یہ عمل ایسا کیوں کیا یوں کیوں کیا یوں کیوں کرنا تھا یوں کر لیا یوں کرنا تھا تو یوں کر لیا بھائی انہوں نے جو کچھ بھی کیا جب عمل کی وجہ سے انہوں نے صحابی بننا نہیں ہے تو اس لیے ان کے عمل پر احتراز ہی نہیں ہوگا اور احتراز تو تجھے نظر آرہا ہے جبکہ ان کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے عرشوں پر قبول فرمایا وہ الگ بات ہے کہ صحبت نبی کی وجہ سے ان کے عامال بہت زیادہ تھے نمازوں میں وہ ہم سے زیادہ تقوی میں وہ ہم سے زیادہ ریاضت و مجاہدے میں وہ ہم سے زیادہ علم کے اندر وہ ہم سے زیادہ بہادری میں وہ ہم سے زیادہ شجاعت اور ایمان میں وہ ہم سے زیادہ رات کے عبادتوں میں وہ ہم سے زیادہ ذکر و عذکار میں وہ ہم سے زیادہ وہ سارے عامال کرتے تھے اور ان کے عملوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا بلکہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے صحابی بنتا ہے